اسلام علیکم اس وقت لا نینہ ایکٹیو ہے اور ایم جیو فیز دو یعنی انڈیا نوشن پر موجود ہے ستمبر کے ابتدا میں بحیر عرب میں ہوا کا کم دباؤ بنے گا ضرور لیکن محول سازگار نہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہو پائے گا سرکولیشن سے لو پریشر کی حالت میں جا کر یہ دوبارہ سے کمزور ہو کر ختم ہو جائے گا آئی ٹی سی زیڈ جو اس وقت مونسون کے لیے سازگار پوزیشن یعنی راجستان پر ہے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گی تو مطلب صاف ہے کہ مونسون دوہزار بائیس جلد ہی الویدہ کہنے کو ہے لیکن صرف جنوبی علاقوں سے شمالی علاقوں میں فیلحال مونسون اور مغربی سلسلے کے اثرات سے بارشیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی مونسون دوہزار بائیس کے آغاز سے اب تک کوئی لمبا بریک نہیں آیا اس وقت ملکہ صرف شمال مشرقی علاقوں کے باقی اکثر مقامات پر ریکارڈ توڑ بارشیں ہوئی ہیں جو ابھی بھی سندھ بلوچستان اور پنجاب کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں بھی جاری ہیں کشمیر میں ابھی بھی بارش کی کمی بنی ہوئی ہے امید ہے یہ کمی ستمبر میں پوری ہو جائے گی کشمیر میں لگتار بارشوں کے سبب ستمبر کے دوران دریاؤں کے بہاؤں میں اضافہ دیکھنے کو مرے گا تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو شمالی بلوچستان پر لو پریشر اب کمزور ہو کر سائیکلونک سرکولیشن کی حالت میں مجود ہے جبکہ ایک اور سرکولیشن شمال مشرقی بھارت پر بنا ہوا ہے اس سرکولیشن نے آگے بڑھنا تھا مگر بحیر عرب کی ہوایں فی الحال اسے روک دیں گی اٹھائیس سے ہواوں میں کمی ہو گیا اور پھر یہ سرکولیشن کچھ مغرب کی طرف سرکر حاجستان کے مشرقی علاقوں تک پہنچتا نظر آ رہا ہے جس کے اثرات ہمیں ملک کے مختلف علاقوں میں اٹھائیس سے تیس اگست کے دوران بادلوں اور بارش کی صورت میں دیکھنے کو ملیں گے ایک مغربی نظام شمالی علاقوں پر موجود ہے جبکہ بحیر عرب سے ایک طرف شمال مغربی علاقوں تک وجود میں ہے خلیج بنگال سے اٹھائیس ملک کے شمال مشرقی علاقوں تک بنی ہوئی ہے تو شمال مشرقی علاقوں کے لئے اگلے چوبیس گھنٹے اہم ہو سکتے ہیں موسمی سسٹموں پر نظر ڈالنے کے بعد اگر بلوچستان کی بات کریں تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دن کوئیٹا چمن زیارت کیلہ صحیف اللہ کیلہ عبداللہ یوب اور ان سے ملحقہ علاقوں میں مرسون کی مزید تیز سے مصردار بارشیں متوقع ہیں اس کے لئے بارخان کولو ڈیرہ بکٹی ڈیرہ مراجمالی حدنائی سبی سوئی بھا خوزدار سراب کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے مگر مغربی علاقوں کی نسبت ان علاقوں میں بارش کی نویت کم رہ سکتی ہے تفتان گوادر طربت آوران خاران کے علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک رہے گا خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو تورخم پر رچنارواد یہ پشاور ٹانک بنو ہنگو سوات مانسہرہ مگورہ مردان چٹرال دیر بنیر وزیرستان سوابی ہریپور اور دیگر علاقوں میں بادل چھائے رہنے کہیں تیز تو کہیں مصردار سے بعض مقامات پر شدید بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے مقامی افراد اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران فیلحال موت آت رہیں سندھ کی بات کریں تو یہ سسٹم کافی حد تک آگے نکل چکا ہے پھر بھی آج کا دن جیک واباد شہداد گھوٹ مہینجو دڑو کشمور گھوٹ کی لارکانہ دھرکی سکھر نواب شاہ کے علاقے شامل ہیں کہیں کہیں مزید بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ نشہر و فیروز اور آس پاس کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے سانگھر میر پرخواستر پرکر ٹھٹھا بدین حیدر آباد کے علاقوں میں موسم مجموعی طور پر خوش کرینے کی توقع ہے لیکن بادروں کا آنا جانا لگا رہے گا گزرتے بادروں سے ریم جم بودہ باندی کہیں کہیں پڑ سکتی ہے کراچی کی بات کریں تو کراچی میں فیلحال کسی بھی خاطر خواہ حل چل کا امکان نہیں بحیر عرب سے ٹرف شمالی علاقوں کی طرف بنی ہوئی ہے جو کراچی کے مغرب سے گزر رہی ہے اس لئے ٹرف کے آس پاس بادل بننے کی امکانات موجود ہیں اگر ایکٹیو رہے تو کہیں کہیں ریم جم بودہ باندی یا ہلکی پھل کی بارش کا سبب کچھ علاقوں میں بن سکتے ہیں مگر اس کے امکانات کافی کمزور رہیں گے اسی ٹرف کی وجہ سے اٹھائج سے تیس اگست کے درمیان کراچی میں ہلکی بارش کے امکانات موجود ہیں کیونکہ ایک سسٹم مشرقی بھارت پر موجود ہے جس کے اثرات بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں پڑھیں گے جس متعلق ہم آپ کو تفصیلی طور پر آنے والی اپ ڈیٹ میں اگہہ کریں گے پنجاب کی بات کریں تو وستی و شمالی اور شمال مغربی پنجاب میں رات بھی چند مقامات پر بارش ہوئی اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کافی اچھی بارش ریکارڈ ہوئی ہیں فیلال اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران راولپنڈی اٹک میاں والی بھکر خوشاب جیلم سیالکورڈ ناروال لہور گجرات گجرامالا شیفہ پورا حافظ آباد کے عزلہ میں بارش کے امکانات موجود ہیں فیصل آباد چینی اور جنگٹوں کے ٹیک سنگ لئیہ کے عزلہ میں بھی بعض مقامات پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے خانے وال ملٹان مظفرگرد صحیح وال اکارہ پاک پتن قصور کے عزلہ میں بھی بعض مقامات پر بارش کے امکانات موجود رہیں گے مگر اکثریتی علاقوں میں فیلحال بادلوں کا آنا جانا تو رگر رہے گا لیکن بارش چند ایک علاقوں میں ہی ہوگی راجن پور ڈیرہ غازی خان اور رحیم یار خان کے بھی کچھ علاقوں میں مزید بارش کا امکان موجود ہے ویہاڑی کے مختلف علاقوں میں بارش کی طرح مصول ہوئی ہیں فیلحال بہاول پور ویہاڑی لودرہ بہاول نگر کے ازلہ میں بھی آج کا دن بعض مقامات پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے گلگت بلتستان اور کشمیر کے اکثر علاقوں میں مطلع عبرالود رہنے اور بعض مقامات پر موتا دل سے تیز بارش کا امکان موجود رہے گا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی بارش کا امکان موجود ہے امید ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا موسم انتہائی خوشگوار رہے گا